ایناٹمی ایکٹ جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے ایناٹمی ایک سبجیکٹ ہے جس کو انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے پریکٹیکل اس کے کرنا ہوتا ہے انسانی جسم پر اور اس کے لیے انہیں درکار ہوتی ہیں انسانی لشیں قانون کہتا ہے کہ جو 1934 کے جو رولز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی باڈی کو اس وقت میڈیکل کالج یا یونیورسٹی کو دینا ہے جب وہ لا وارث ہو میوہ اسپیٹل ہے تو یہ اٹیج ہے کینگ ایڈوارڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ حالی میں ایک واقعہ سامنے آئے نشتر میڈیکل کالج ملتان کا جہاں پر پتہ چلا کہ پانچ سو کے قریب ڈیڈ بارڈیز جو ہیں یونن کاؤپسرز جو ہیں انہوں نے اپنے میڈیکل کالج کے چھت پر پھینکی ہوئی تھی احادیث شریف میں بھی آئے کہ جو انسانی لاش جو ہے اس کی بحرمتی نہیں کی جا ستی دس برسوں میں ان کے جو سٹوڈنٹس انہوں نے پروڈیوز کی ہیں جو ڈاکٹر انہوں نے بنائے ہیں انہوں نے کوئی پریکٹیکل نہیں کیا جو ڈاکٹر انہوں نے پروڈیوز کی ہے وہ کیسے کر دی ہے وہ کوئیکس تھے کیونکہ وہ انہوں نے پریکٹیکل کیا آ کے زندہ انسانوں پہ اس وقت پنجاب میں کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ جو ہمارے میڈیکل کالجیز ہیں یا میڈیکل یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہے یا پبلک سیکٹر میں ہیں تو ان میں جو ایم بی بی ایس کے پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں انسانی جو لاشیں ہوتی ہیں انسانی جسم جو ہوتا ہے اس پہ تجربات کروایا جاتے ہیں جسے اناٹمی کہتے ہیں اناٹمی ایک سبجیکٹ ہے جس کو انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے تو یہ پڑھنا ہوتا ہے انہوں نے پریکٹیکل اس کے کرنا ہوتا ہے انسانی جسم پہ اور اس کے لیے انہیں درکار ہوتی ہیں انسانی لشیں یومن باڈی یومن کوپسرز بھی کہتے ہیں کڈاور بھی انہیں کہتے ہیں تو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یہ کہاں سے لیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ انہیں دے دیتے ہیں میڈیکل کالجز کو قانون کہتا ہے کہ جو پولیس رولز ہیں 1935 کے 1934 کے جو رولز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی باڈی کو اس وقت میڈیکل کالجز یا یونیورسٹی کو دینا ہے جب وہ لوارس ہو لوارس کیسے ہوتی ہے لوارس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ پہلے اخبار میں اس کا اشتہار دیں گے کہ یہ باڈی ہے کہ اس کا کوئی وارس ہے تو ہم سے رجوع کرے اور پھر دو تین دفعہ یہ اشتہار دے جاتا ہے اس کے بعد جا کے وہ اسے ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ یہ انکلیمڈ ہے یا لوارس لاش ہے لوارس لاش کو پھر یہ جا کے اس کو دے دیتے ہیں میڈیکل کالج یا یونیورسٹی کو وہ اس کو اپنے تعلیمی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن ایکچول میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیس ایل کار جو ہیں یہ اس سے بچنے کے لیے اپنے اس دردد سے میند سے بچنے کے لیے اس پر پیسے بھی خرچ ہوتی ہیں اس میں ٹائم بھی خرچ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے یہ سیدھا جاتی ہیں اور لاش اس کے حوالے کار دیتے ہیں اور بعض گاتھ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میڈیکل کالج یا یونیورسٹی کو کوئی لاش دیتے ہی نہیں ہیں تو وہ ایسے ہی کوئی لوارس اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے کہ کوئی پیشنٹ آتا ہے ہاؤسپیٹل میں تو وہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی لاش وہ خود ہی رکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میڈیکل کالج یا یونیورسٹی میں کے پاس پیشنٹ کیسے آتے ہیں یہ جتنے بھی میڈیکل کالج یا یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی ٹیچنگ آسپیٹل اس کو ٹیچنگ آسپیٹل کہتے ہیں بڑے آسپیٹل کے ساتھ اٹیچ ہوں جیسے کہ لاہور میں میو آسپیٹل ہے تو یہ اٹیچ ہے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ اسی طرح جو علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے یہ اٹیچ ہے جناہ آسپیٹل جو ہے اس کے ساتھ اسی طرح جو سرفسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے لاہور میں یہ اٹیچ ہے سرفسز آسپیٹل ہے اس کے ساتھ اس طرح فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی ہے لاہور میں اس کے ساتھ اٹیچ ہے گنگا رام آسپیٹل پھر امیرہ دین میڈیکل کالج ہے اس کے ساتھ ال جی اٹھ لاؤر جنرل ہسپیٹل اٹھائچ ہے پھر شیخ زید ہسپیٹل ہے یہ اٹھائچ ہے شیخ زید میڈیکل کالج کے ساتھ اس طرح غلاب دے ہوئی ہے تو وہ علیم میڈیکل کالج ہے اس کے ساتھ اٹھائچ ہے تو ان جو افیلیٹڈ کالجز ان کے ہوتے ہیں یہ جو ہسپیٹلز ہوتے ہیں یہاں پہ جو بھی لوار سلاشیں آتی ہیں تو یہ عمومن وہ ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں اور اس پہ تجربات بھی کرتے رہتے ہیں ہم نے اس سلسلے میں دو ہزار بیس میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی جس میں میں نے جو بیست بنایا وہ یہ تھا کہ لاہور پولیس سے جب میں نے رائٹ تو انفرمیشن کے تحت پوچھا ان رائٹنگ ان ریٹن ہم نے پوچھا کہ لاہور پولیس نے دو برسوں میں کتنی لاشیں جو ہیں وہ کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو دیں تو پنجاب پولیس نے ریٹن جواب دیا کہ ہم نے دو برسوں میں ایک بھی باڈی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ہینڈ آور نہیں کی لیکن دوسری طرف کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے ان رائٹنگ دیا کہ ہم نے سترہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ پولیس سے لیں اب ان دونوں چیزوں کو یہ جو کنٹروورسی تھی ان میں وہ ہم نے چیلنج کیا اس کو لاہور آئی کورٹ میں پیٹیشن فائل ہوئی تو مسٹر جستر شجاعت علی خان جو ہیں انہوں نے اس میں بڑی دلچسپی لی اور اس کو دیکھا اور مختلف کالجز کے جو پرنسپلز تھے اور جو ان کے ایناٹمی کے ہیڈ تھے پروفیسر سہبان ان کو بھی بلایا گیا اور پھر آخر کار انہوں نے کہا کہ اس پہ کیوں قانون سازی موجود نہیں ہے ایناٹمی ایکٹ جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے ایناٹمی ایکٹ بنایا جائے کہ کس طرح ہم نے ڈیٹ باڈیز جو ہیں وہ میڈیکل کے تدریسی پیشے کے لیے ہم نے استعمال کرنی ہیں تو اس سلسلے میں انہوں نے بقاعدہ اس میں انسٹرکشن بھی جاری کی اور اس میں جو ہیں پروفیسر جوید اکرم جو اس وقت جو ہیں کے ٹیکر منسٹر بھی ہیں ہیلتھ کے ان کو خاص طور پر یہ سائن کیا گیا تھا کہ آپ اس کا کریں اور ان کی یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وی سی بھی ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر بھی تھے تو انہوں نے خاص طور پر وہاں پہ سنڈیکیٹ کا کوئی جلاسز بھی ہوئے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ ایک قانون سازی کرنی ہے تو اس پہ کرنا چاہیے لیکن سرے دستہ یہ ہی ہے کہ ابھی تک ان آٹمی ایکٹ وجود میں نہیں آیا حالی میں ایک واقعہ سامنے آیا نیشتر میڈیکل کالیج ملتان کا جہاں پہ پتا چلا کہ پانچ سو کے قریب ڈیڈ باڈیز جو ہیں یومن کاپسز جو ہیں انہوں نے اپنے میڈیکل کالیج کے چھت پہ پھینکی ہوئی تھی اور اس پہ بڑی لیہ دے بھی ہوئی لیکن آج تک اس پہ بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی کہ یہ ہی ہے جی ہم نے تو یہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن انسانی جسم ہے انسانی باڈی ہے قرآن پاک میں بھی اس کا حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو انسانی جو لاش جو ہے اس کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی اسی طرح اس کے علاوہ ہمارا جو آئین ہے کانسٹویشن وہ بھی کہتا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو یا اس کی جو باڈی ہے ایون کے اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اس کو اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ قانون سازی کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہے قانون سازی وقت کی ضرورت بن چکی ہے لیکن اس کے باوجود قانون سازی نہیں کی جا رہی ہیں پنجاب میں اس وقت مجموعی طور پر جو میڈیکل کالجز اور میڈیکل یونیورسٹیز ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ سکسٹی ٹو ہے اس میں جو ہے وہ نائٹین جو ہیں وہ پبلک سیکٹر میں ہے اور فورٹی تھری جو ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں بہت زیادہ اس کا رجان ہے کہ میڈیکل کالجز بنائیں اور پیسے چھاپیں آپ جب ہم نے کوٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی تو ایسے بھی بہت سے کالجز کے نام سامنے آئے جنہوں نے دس برسوں میں پچھلے دس برسوں میں ایک بھی ڈیڈ بارڈی نہیں لی تھی یعنی کہ ایک تو چلے ان کے ساتھ یہ تھا کہ انہوں نے ڈیڈ بارڈی نہیں لی لیکن یہ تھا کہ انہوں اپنے میڈیکل جو سٹوڈنٹ تھے جو ڈاکٹر انہوں نے پروڈیوس کیے وہ کیسے کر دیئے وہ کوئیکس تھے کیونکہ وہ انہوں نے پریکٹیکل کیا آ کے زندہ انسانوں پہ کیونکہ مردہ تو ان کو ملے ہی نہیں ہیں دس برسوں میں کسی ایسے کالجز کو جب لاش نہیں ملے گئے گئے پریکٹیکل کیسے کیا وہ صرف تھیوری پڑھ کے وہ آگے اور پریکٹیکل انہوں نے آ کے انسانوں پہ کیا ہے اسی وجہ سے لوگ مرتے ہیں لوگوں کی جانے جاتی ہیں تو یہ ایک بہت اہم ایشو ہے اور اس پہ کام کرنا چاہیے اس پہ قانون سازی بھی کرنی چاہیے اور اس کو ایک میکنزم کے تحت انسانی علاشوں کو میڈیکل کالجزوں میں اور یونیورسٹیز میں تدریسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے